موسیقی تاکہ مکہ کی سرزمین پر پہنچ گئے ملک شام سے چلیں یہاں آڈر آ گیا کہ گھر والی کو حضرت حاجرہ کو بھی چھوڑیں اور بچہ اس کی گود میں دیں اور آپ واپس چلیں مشکیزہ پانیزہ پانیزہ خجور کی ایک تھیلی ان کے حوالے کی بٹھایا اور مڑ کر واپس آنے رہے کچھ بتایا بھی نہیں تسلی کے الفاظ بھی نہیں حضرت حاجرہ حیرت میں دھوپ بے آب ہو گیا جنگل جہاں آبادی کا نشان نہیں پانی کا نشان نہیں پرندہ اڑتا ہوا بھی نظر نہیں آتا پرندے بھی وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہو اور ہمیں بے سہارا چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کچھ بتا کر بھی نہیں جا رہے واپس آئیں گے نہیں آئیں گے کتنے دن ہم نے یہاں ٹھائمنا ہے حضرت حاجرہ نے سوال کیا ہمیں یہاں آکیلے بے آب ہو گیا جنگل میں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں کوئی جواب نہیں دوسری برتبہ سوال کوئی جواب نہیں کافی دور بھی ہو گئے ہیں حضرت حاجرہ نے ایک جملہ بولا اچھا اتنا تو بتا دو کیا اللہ کا حکم ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کر وہ بھی زبان سے نہیں سر ہلا کر اشارہ کیا نعم میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں حضرت حاضرہ کا جملہ سوال فرماتے ہیں اچھا اللہ کا حکم ہے تو اِذَنْ لَازْ مُزَجِّعُ اللَّهَ ہمارا اللہ اب ہمیں زائے نہیں کرے آپ جائیں اگر اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو جائیں اللہ ہمیں زائے نہیں کرے خیر مشکیزہ کب تک کام آتا خجوروں کی تھیلی کب تک کام آتی دو چار دن چلا پانی بھی ختم خجوریں بھی ختم ادھر غزہ حضرت حاجرہ کی ختم تو چھاتی میں دودھ بھی ختم اب بچہ چھیخ رہا ہے چلا رہا ہے دودھ کی تمنا ہے حضرت حاجرہ بیتاب ہو کر دیکھتی ہیں چلو پہاڑی ہے اس پر چڑھ کر دیکھوں کہیں دور تک کوئی شاید آبادی نظر آئے وہاں دور کر میں کوئی پانی لے کر آؤں بیوں تاکہ چھاتی میں دودھ اترے بچے کو کلاؤں صفا پر چڑھیں کوئی آبادی نہیں پھر دور کر نیچے اتریں بچے کو دیکھا پیڑیاں مار رہا ہے پیاس کشدت پھر دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھیں آج یہ لوگ جانتے ہیں کتنا فاصلہ بنتا ہے سفا اور سفا بڑے بڑے جوان بھی تھک جاتے ہیں ساتھ چکر ادھر بھی کوئی آبادی نظر درمیان میں ایک ایسی جگہ ہی جو پست تھی وہاں بچہ نظر نہیں آتا تھا تو وہاں سے توڑ کر گلے میلین افزرین اس کو کہا جاتا ہے دو حد متاکین ہے وہاں سے توڑ کر گلے آ کر دیکھا تو بچہ اسی طرح پہ تاب ساتھ ماں چکر مکمل ہوا تو آواز آئی آپ کی مدد آنے والی بس اس آواز کو سن کر تھوڑی سی تسلی ہوئی عرض کی یہ مدد جلدی آ جائے میرا بچہ بچہ بہت قصد و پرسی کی حالت میں ہے جان چلنے والی ہے یہ مدد جلدی کو اترے بس جب ساتھ ماں چکر مکمل ہوا بچے کے قریب آئیں حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق پھیڑی ماری تو وہاں سے چشمہ پھوش آبِ زمزم جس کو ساتھا جاتا حضرت حاجرہ نے کہا بتانی تھوڑا سا چشمہ اُبھرا ہے ابھی ختم نہ ہو جائے جلدی سے اس کو ملیر دے بند لگا دی میرے آقا نے فرمایا حضرت حاجرہ بند نہ دیتی تجھ یہ زمزم بھوری دنیا میں ابھی پھیڑ رہا ہے پہنچ رہا ہے دنیا کا کوئی ان مسلمان شہد ایسا ہو جس کو آبِ زمزم نہ پہنچا بچے ہیں بورے ہیں جوان ہیں برد ہیں عورتے ہیں آبِ زمزم ان کو بھی کسی نہ کسی عنوان سے پہنچ رہا ہے خیر بہر حال پانے کے لائے آباد ہو گئے ایک امتحان کو یہ آیا سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتابِ زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹس ویڈیوز بیکھنے کے لئے لیٹس ویڈیوز